خوشحام دے دیکھوا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور چلتے اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز یعنی قرآن پاک کی ایک اچھا نایتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی عساق مدنی صاحب اور آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کا موضوع خوشی کا اظہار سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق جی مصطف خوشی کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کی ان سعاتوں میں خوش نصیب لوگوں کو روزے رکھنے اور عبادت کی توفیق ادا فرمائی اب ظاہرے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم ماہ رمضان کی تیسوی شب گدار کر عید کی طرح بڑھ لیں تو ظاہرے کہ رمضان جو انسان کے لیے محنت اور مشقت کا سلسلہ تھا اب پھوک و پیاس برداش کرنے کا معاملہ دن میں روزہ رات میں تراوی قیام اللہ علیہ تحجد عبادت اب ظاہرے کہ ان عبادات کے بدلے اب انعام ملنے کا وقت ہے تو اس کے لیے شریعت متحرانے ہمیں فرمائے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں اللہ تعالی فرمایا فرمائے کہ اے محبوبہ فرمائے کہ جب تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ فلیفرو تو اس پر خوشی کا اظہار کرو تو دائرے کہ رمضان میں اللہ تعالی کی طرف سے جو نعمتیں رحمتیں برکتیں پہ جہنم سے آزادی یہ سب اللہ کی طرف سے انعام ہے تو دائرے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے دوسری مقامات پہ اللہ نشات فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ کہ اپنے رب تبارک وطالے کی نعمت کا خوب چرچہ کرو تو دائرے کہ جب رمضان اللہ کی اتنی ملی نعمت ہے کہ عشن رحمت مغفرت جہنم سے آزادی اور پھر معتقیفین کا اعتقاف لوگوں کا اللہ تبارک وطالے کہ پاک گھر قامت اللہ شہر میں جا کے عمرے کی سعادت حاصل کرنا ساہری افطار کروانا حضور کی دربار میں حادر ہونا اب یہ وقت سارا یہ ہے کہ اس محنت مشقت کے بعد یعنی امتحان مکمل ہونے کے بعد اب نتیجہ آنے کا دن ہے اور محنت کرنے کے بعد مزدوری ملنے کا دن آنے والا ہے وہ رات آنے والی ہے جس میں اللہ تبارک وطالہ اہل ایمان کو ان کی اجرت عطا فرمائے گا ان کی محنت کا بدلہ عطا فرمائے گا تو دائرے کی جب محنت کا بدلہ دیا جا رہا ہو اور وہ محنت کا بدلہ یوں ہو کہ اللہ بھی راضی اس کا رسول بھی راضی رمضان بھی ہم سے راضی ہو قرآن بھی راضی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے عید کا معنی ہوتا ہے عود کرنا یعنی پلٹ پلٹ کرانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تبارک وطالہ نے آپ کی دعا کے بعد دسترخان نادل فرمایا تھا تو فرمایا کہ عید لی اولینا و آخرینا یا اللہ تو آسمان سے ہم پر دسترخان نادل فرما تاکہ اس نعمت کے بدلے کو ہم اپنے لیے عید کا دن منا لیں ہمارے پشلوں کے لیے بھی اور اگلوں کے لیے بھی جب آسمان سے کھانا آجائے وہ عید کا دن ہو جائے تو جب حضور پاک علیہ السلام کی امت پر رمضان کی برکتیں آجائیں اور اس امتحان میں امت کامیاب ہو تو بعد میں کتنی بڑی عید کا دن ان کے لیے ہوگا تو لہذا خوشی کا اظہار کرنا یہ بہت جائز اور مختصر عمل ہے اور ہمیں خوشی کا اظہار کا حکم بھی دیا گیا جائز طریقے سے شریعت کے دارے میں رہ کر اس کے اندر اسراف و تصریف نہیں ہونی چاہیے ابزار و تمزیر نہیں ہونی چاہیے یعنی ناہا خرش کرنا بےہودگی کے مناظر ڈانس کلچر ان سب چیزوں کے طرف نہیں جانا بلکہ خوشی کا اظہار بھی ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نماز عید عطا فرمائی یعنی لیلت اور جائزہ چاند رات اور عید کا دن عطا فرمایا اے میرے بندوں آ جاؤ اب تو انہیں بھوگ پیاد برداشت کہلی اب عید کے دن روضہ نہیں رکھنا عید کے دن تمہارے کھانے پینے کا دن ہے اسی لیے مسلمان عید کے دن جمع ہوتے ہیں کثیر اجتماعات ہوتے ہیں اللہ کے دور دعا کرتے ہیں اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ جو عبادت ہم نے کی ہیں اب تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور نبی مقرم علیہ السلام کی صحیح احادیث کا جو خلاص ہے وہ یہ یہ کہ یہ انعام ملنے کی رات یعنی چاند رات اور انعام ملنے کا دن ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان اجتماعات میں ہوتے ہیں ان گلیوں میں ہوتے ہیں جو ان فرشتے وہ فرشتے ایمان والوں کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو لیتا ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے شرعی دائرہ کار میں رہ کر اور وہ شرعی دائرہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لائلہ تل جائزہ چاند رات جو انعام ملنے کے راتیں اس کو ضائع نہیں کرنا دیکھیں بھوک پیاد برداشت کرنا آسان نہیں ہے پورا مہینہ تیس دن بندہ بھوکا بھی رہے پیاسا بھی رہے پھر رات کو قیام اللہ الترابی بھی ادا کرنا اور سحریکت اٹھ بھی رہا اور پورا دن دیگر مصوفیات بھی ہو اور جب محنت کے بعد اجرت ملنے کا دن ہے انعام ملنے کا دن ہے انعام ملنے کے راتیں بندہ غفلت کر جائے چاند نظر آتے خدا نہ خاصہ مغرب بھی چھوڑ دی عشاء کی نماز بھی چھوڑ دی فجر بھی چھوڑ دی اور بعد ایسے بدنصیب ہوتے عید کی نماز بھی نہیں پڑتے تو بتایا وہ کہاں سے انعام کے مستحق ہوں گے تو لہٰذا یہ جو عید کا موقع ہے سب سے پہلے لیلت الجائزہ اس میں کم از کم یہ ہو کہ عشاء کی نماز مرد ادا باجامات پڑھے پھر فجر باجامات پڑھے تاکہ پولیات عبادت کا ثواب خواتین اپنے گھروں میں چونکہ وہاں پہ مہندی کا انتظام ہوتا ہے اور پھر کھانے والے پکانے کا شیر خورمہ میٹھی لیشے پکانے کے دام ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ گھر کے لیے احتمام بھی کریں مگر نماز کے معاملے میں غفلت اختیار نہ کریں نماز عشاء بھی ہو پھر نماز فجر بھی ادا ہو اور اس کے بعد دیارے کے گھر والوں کی تیاری ہے مرد ادات اور بچے مسید تب جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز پڑھنے کے جائے تو دل جمعی کے ساتھ جائے اور اس سے پہلے صدقہ فطر اگر ادا نہیں ہے صدقہ فطر ادا کریں اللہ کے حضور بار بار یہ دعا کریں یا اللہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور پھر عربی کا ایک مقولہ ہے کہ لئیس العید عید وہ نہیں ہے کہ لمن لبیس الجدید کہ جو شخص نئے لباس پہلے یہ عید نہیں ہے بلکہ وَإِنَّمَا لَعِيدُوا لِمَنْ خَافَ وَعِيدُ کہ جو شخص اللہ کا خوف دل میں رکھے اس کے لئے عید کا دن ہے اور سب سے بڑھ کے ہم اب الویدہ کہنے رمضان کو رمضان تو الویدہ بھی ہو رہا ہے پھر آ جائے گا لیکن ہمیں الویدہ کس کو کہنا ہے ہمیں الویدہ کہنا ہے گناہوں کو ہمیں برائیوں کو الویدہ کہنا ہے ہمیں بری صحبت کو الویدہ کہنا ہے ہمارا جو بے نمازی ہونے اس کو ہمیں الویدہ کہنا ہے تاکہ رمضان کے جو محنتیں ہیں مشقتیں عبادتیں ہیں ب 술اتہ اب ہم ان چیدوں کو اختیار کریں کہ تاکہ وہ عبادت کنٹینیو رہے ہم مستقل بنیادا پہ ہم ان چیدوں کو کرتے رہے اللہ بھی راضی ہوگا اس کے رسول بھی راضی ہوں گا بہت خوب ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کے بعد